ہیلو ایم ویلکم اور ویلکم بیک ٹو بائی چینل کیسے ہو آپ سب ایلی ہیلی ہوب کہ آپ سب اچھی ہوں گے اور سیف ہوں گے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا چپٹر نمبر سیون جس میں لاسٹ میتھر رہتا ہے ایک گیونس میتھر جو کی آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے اور کیونکہ آج سیٹرڈے ہے چھوٹی ہے کرسماس ہے اور کل بھی سنڈے ہے تو میں کوشش کروں گے کہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر دوں آج بھی اور کل بھی تو گیونس میتھر ایسے ہی میں نے پہلے سے جو لکھا ہو اس میں سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کچھ پہ چیز نہ سمجھ میں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو باقی اتنا سمجھ میں آنے والے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میرے کو اور ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے تو اسی لیے میں اس کو ایسے کروا رہی ہوں نیکس ویڈیو میں ہم نیا چپتہ سارٹ کرنے والے ہیں وچھلز ریمینکل انٹیگریشن تو ابھی تیکھتے ہیں گیونس میتھر کیا ہے گیونس میتھر کو سمجھنے سے پہلے ایک بار آپ یہ دیکھ لو کہ ٹرائی ڈیاغنال میٹرکس کیا ہوتی ہے یہ دیکھو یہ کوئی میٹرکس اے جس کو ہم اس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اے آئی جے کی فرم میں اس کو ٹرائی ڈیاغنال میٹرکس کہتے ہیں کب کہتے ہیں اگر A i j ایلیمنٹ 0 کی ہے لیکن A i j A i j تو A1-1 अलیمنٹ بھی ہو سکتا ہے A1-2 بھی ہو سکتا ہے A1-3 بھی ہو سکتا ہے A2-1 بھی ہو سکتا ہے اگر میں 3 кросс یہ کی ماترکس لوں تو ان میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے A i j تو لیکن condition یہاں پہ کیا ہے کہ جس کا دیٹرمنٹ i-j اگر آپ کرو اس کی ویلیو اگر 1 سے بڑی ہو وہ ایلیمنٹ اگر 0 ہے تو وہ مائٹرکس ٹرائی ٹیگنال مائٹرکس ہے اب اس بات کا کیا مطلب ہے دیکھو اگر آپ نے ای ون بن لیا تو اس میں آئی کون ہے ون اور جے کون ہے ون مائنس ون کروگی کیا آئے گا زیرو تو کیا زیرو ون سے بڑا ہے نئی تو ایٹ مینز ای ون ون ایلیمنٹ شوڈ نوٹ بی زیرو پھر ای ون دو لو ای ون دو لوگی تو ای کتنا ہے ون دو کتنا ہے سوری جے کتنا ہے ٹو تو ون مائنس 2 کروگی مائنس ون اور ڈیٹرمنٹ ہے تو نیگٹیو ویلو بھی پوزیٹیو ہو جائے گی یعنی کی ون ہی آگیا تو ایٹ مینز ای ون ٹو بھی زیرو نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہی ہاں پہ کون سا ایلیمنٹ آتا ہے ای ون تری اب ای ون تری لو تو ای ون تری میں آئے کتنا ہو گیا ون اور جے کتنا ہو گیا ثری ون مائنس 3 is مائنس 2 اور اس کا مور لوگی تو یعنی کی ون سے بڑا ایٹ مینز ای ون تری ایلیمنٹ شوٹ بھی زیرو ایسی ہی ای ٹو ون لو تو ٹو مائنس ون ون ای ٹو ٹو لو تو ٹو مائنس 2 زیرو ای ٹو تھری لو تو ٹو مائنس 3 مائنس ون پھر وہ ون بن جائے گا ای ٹری ون لو تو ای ٹری ون میں آئے کی ویلو ثری اور جے کی ویلو ون ٹری مائنس ون is ٹو تو ایٹ مینز ای ٹری ون ایلیمنٹ شوٹ آلسو بھی ٹو 3-1 ہو گیا 3-2 is 1 3-3 is 0 it means ایک ایسی matrix جس میں A13 اور A31 element 0 ہو اس matrix کو بولا جاتا ہے tri diagonal matrix اب دیکھو نام سے پتہ چلتا ہے tri کا مطلب 3 diagonal مطلب آپ کو پتہ diagonal کیا ہوتا ہے ایک ایسی matrix جس میں 3 diagonal بنے دیکھو یہ والا diagonal تو ہم لے کے چلتے ہیں ایک اس سے اوپر diagonal بن رہا ہے اور ایک اس سے نیچے diagonal بن رہا ہے اور جو دو بچ گئے elements وہ elements 0 ہونے چاہیے تو اس طرح کی matrix اگر آپ کے پاس ہے لس میں کی 3 diagonal بن رہے ہیں اور A13 اور A31 elements 0 ہیں تو ایسی matrix کو بولا جاتا ہے tri diagonal matrix یہ تو 3x3 کی ایسے ہی سیم ہو جائے گی 4x4 کی 4x4 کی اگر لوگے تو A11, A12 یہاں پر A13 element ہو جائے گا تو 1 اور 3 کا difference is also 2 تو یہ والا element بھی 0 ہو جائے گا A14 ہو جائے گا تو 4 اور 1 کا difference is 3 تو یہ بھی 0 ہو جائے گا تو اس میں کیا ہوگا ایک ہی main diagonal ایک اوپر والا diagonal اور ایک نیچے والا diagonal diagonal تو 3 ہی بنیں گے کیونکہ نام ہی کیا ہے tri diagonal matrix تو 1, 2, 3 diagonal 3 تو diagonal بنیں گے اور یہ والے elements کیا بنیں گے 0 بنیں گے دیکھ اس میں 4x4 میں بھٹ ہمارے میں 3x3 کی ہی کوششنز ہے اوکے سو دیکھو اب گیونس مہتھڑ کیا کریں گے گیونس مہتھڑ میں ہمیں یہی کرنا ہے کسی بھی matrix کو tri diagonal matrix میں reduce کرنا ہے اب دیکھو کرنا کیسے ہے ہمیں کوئی بھی ایک matrix دی ہوگی 3x3 کی فرم میں اور اس کے quorals ورننگ ہمیں یہ 2, 3 plane میں matrix consider کرنی ہوتی ہے اس کے elements کی آتے اس کو آپ پی بھی مان سکتے ہو 1, 0, 0 0 cos theta minus sin theta 0 sin theta cos theta یہ آپ کو learn کرنا پڑے گا کہ ہم ایک matrix ایک orthogonal matrix یہ let کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کرنا کیا ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو بی مانا ہے تو بی ون مطلب اگر بی ون نا ہے اس کا اگر پی ہے تو پی اے اور پی inverse آپ نے نکالنا ہوتا ہے اب کیوں کی ایک orthogonal matrix ہے تو پی matrix کا اگر آپ transpose کر دوگے تو وہ ہی اس کا inverse ہو جائے گا اس کے بعد ٹینجن theta سے ہم نکالتے ہیں اس کے elements وہ میں آپ کو کوشن کرواؤں گی تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اب دیکھو یہاں پہ کیا ہے جو آپ کی exercise ہے اس میں کیا ہے using givens method reduce the following matrix to tri-diagonal form بس آپ کو اتنا ہی کرنا ہے اس کو سیرپ اور سیرپ tri-diagonal form یعنی کہ یہ جیسے یہ ہے اس میں ایک ہی ڈیagonیل ایک ڈیagonیل اور ایک ڈیagonیل a13 اور a31 element کون سا ہے 3 تو مطلب ہمیں اس کو 0 بنانا ہے ایسے ہی اس میں بھی a13 اور a31 element کون سا ہے 3 ہمیں بس اس کو ختم کر کے نہ 0 بنانا اتنا ہی کام ہے تو اس میں تو صرف اتنا ہی کرنا ہے لیکن جب کوئی example ہے یہ بھی آ سکتا ہے exam میں یہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے question اس میں کیا ہے یہ دیکھو transform the matrix a to tri diagonal form by given method یہ تو جو exercise میں question ہے لیکن اس کے باد اس میں کیا add کر دیا find the eigen vector corresponding to the largest eigen value from the eigen vectors of tri diagonal matrix جو reduce ہونے کے بار tri diagonal matrix آئی ہے اس میں largest eigen value corresponding آپ کو eigen vector نکال لہا ہے تو یہ ایک چیز میں add ہو جاتی ہے اگزام میں آپ کو اتنا دے دیں exercise کوششن نہ دیں اور اگر اس نے tridiagonal form کا دینا ہوا تو کیا پیتہ question اتنا ہی ہو لیکن اگر یہ چیز آگئی تو اس کا جو method کرنے کا وہ الگ ہے exercise میں نہیں کرنا صرف example میں کرنا ہے تو پہلے آپ یہ سیخ لو کی tridiagonal matrix میں reduce کیسے کرتے ہیں اس کے بعد میں یہ سمجھاتی ہوں دیکھو exercise ہوں tridiagonal form پی matrix میں آپ کو بتا ہمیں یہ لینی ہوتی ہے 100 0 cos theta minus sin theta cos theta tan theta a13 upon a12 question کے اگر میں بات کروں a13 3 اور a12 1 3 by 1 اس کے help سے sin theta nikال سکتے easily اور cos theta nikال سکتے دیکھو اب اس کے اندر put کر دو 100 0 cos theta کتنا 1 by root 10 cos theta 1 by root 10 minus sin theta 3 by root 10 میں نے کیا کیا sin theta اور cos theta کی values میں put کر دی اس کے بعد کیا نکال نکال پی inverse a پی کیونکہ ایک orthokonal matrix سے لکھو گے آپ since p is orthokonal matrix so p inverse will be p transpose تو اس کا transpose کر دو row کو column میں change کر دو column کو row میں change کر دو تو کیا بن chan جائے 1 0 0 0 1 by root 10 minus 3 by root 10 0 3 by root 10 1 by root 10 یہ A matrix تھی وو لکھ دی اور P matrix as it is لکھتی اس کو میں as it is رکھا ان کی multiplication آپ کو پتا ہے کیسے کرتے ہیں ایسے اور ایسے 2 1 is 2 plus 1 0 3 0 minus 3 by root 10 اور plus 3 by root 10 پھر اس کی کروگے ایسے similarly یہ آپ کے پاس کیا آگئی 2 matrix آگئی اب ان کی multiplication کر دو 1 2 کے ساتھ کروگے 0 1 کے ساتھ اور یہ صرف 2 ہی آئے گا اس کی کروگے 10 by root 2 یہ 0 اور یہ 0 اس کی کروگے 0 0 تو دیکھو اب آپ کے پاس tri diagonal form بن گئی یہ وَل element 0 بنانا تھا بنا دیا آپ کی بھوک میں اس کا answer ہو سکتا ہے کہ point میں دے رکھاؤ اس کو solve 3 point something کچھ 4 point 3 point 2 point 2 point 2 point تو اس confused میں جو اتنا بات ہے وہ اپنے ہاتھ سے solve کر دیکھنا کچھ بھی نہیں کرنا P matrix مان نی ہے tangent theta نکال نا ہے اس کی help سے cos theta نکال sin theta نکال P P P transpose P inverse P P inverse A P nکال دو multiply کر دو multiply کرنے کے بعد یہ element 0 0 میں چھیک ہے یہ تھا اتنا صحیح اب دیکھو یہ وی وی دیکھئے یہ same procedure تو اس میں ایسی follow ہوگا کیونکہ اس میں element ہے 2 ہے ہمیں اس کو reduce کرنا ہے تو وہ same matrix مان nکال A cos theta nکال sin theta nکال matrix بنے A 1 B inverse A B 1 تو آپ reduce ہو اس کے بعد س س س س س کر ایسی نکال دیکھئے یہ ہے یہ A ہے جو question میں matrix دے رکھی ہے اور B ہے جو reduce کرنے کے بعد آئی ہے میں اس کو B مان دی ٹھیک ہے اب کیونکہ characteristics roots نکال تو 1 minus lambda جو ڈیاغنیل element ہوتے ہیں ان کو 3 minus lambda 0 اور minus 1 minus lambda کیونکہ اس کا formula کیونکہ اگر نکال نہیں ہو تو B minus lambda I determinant 0 کے ایک پل تو ہم یہ ب تھا minus lambda I مطلب کیا ہوتا identity matrix مطلب 1 0 0 1 0 0 0 1 1 simply ہاں minus lambda minus lambda b minus lambda equal to 0 determinant نکال لہا ہے تو کیونکہ 0 0 ہے میں اس کے corresponding اس کو expand کر رہا ہوں minus 1 minus lambda تو یہاں آجائے گا ان دونوں کی multiplication minus ان دونوں کی multiplication کیا ہوگی 8 تو یہ as it is اس کی multiply کروگے تو lambda square minus 4 lambda plus 3 minus 8 solve کرنے پر ویکٹر نکال لہا ہے یعنی ki characteristics root نکال لہا ہے کچھ بھی کہہ سکتو آپ تو ہم ماننا پڑے گا let x1 x1 x2 x3 with the characteristics vector corresponding to the root lambda equal to 5 کیونکہ 5 یہاں پہ ہے سب سے بڑا ہے magnitude visor میں دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھئے اب یہ formula ہے کیا یہ جب b matrix b minus کیا کرو جو root ہے جو سب سے بڑا root b minus 5 identity matrix into x1 0 kia 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 b joh a tri diagonal matrix i minus 5 joh sb bada root into x1 joh b you have let is equal to 0 to here see b b minus 5 kia b kia tha 1 minus lambda minus 5 kia to kia o jah ji is a gya x1 x2 x3 is kia a b hed kia c x1 equal to 0 am c c kia rank n kia kia elements kia ? c kia rank n kia میں نے کیا کیا R2 میں 1 بائٹ دیکھو یہ R2 تھا یہ R1 ہے دیکھو یہ R2 ہے اور یہ R1 ہے اگر میں R2 کی اندر کیا ایڈ کر دوں R1 کو روٹ 2 سے ڈیوائیڈ کر دوں تو یہ والا element 0 بن جائے گا تو میں نے ہاپ یہ operation لگایا جو آپ algebra میں کیا کرتے تھے rank نکالتے تھے سیکھا تو rank کیسے نکالتے تھے جتنی non zero element element جتنی زیادہ 0 بن سے کہ اتنی element 0 بناتے تھے ہم تو میں نے ہاپ یہی کر رہا ہے R2 کے اندر یہ operation لگا دیا اور پھر R2 اور R3 کو چینج کر دیا تو میرے پاس finally C matrix کیا آگئی ہے تو اس C matrix کا rank کتنا آگیا 2 آگیا دیکھو اب اس کے اندر number of unknown elements کتنے ہیں 0 ہے 0 sorry 3 ہے number of unknown elements کتنے ہیں 3 ہے non zero solution having 1 parameter تو دیکھو اب اس کے corresponding یہ C بن گیا یہ confused ہونے کے جھوڑت نہیں ہے اس کے اندر 3 non اور یہ X1 X2 X3 تھا اس کو جھنگا اس کو رکھ دو یہ reduce ہونے کے بعد اب یہ بن گئی نا تو multiply کر دو مطلب مان لوں کہ یہاں پہ ایسے ہے یہ X1 X2 X3 اور equal to 0 تو بس minus 4 X1 plus 2 root 2 X2 equal to 0 یہاں سے کرو کہ تو 0 0 minus 6 X3 equal to 0 تو یہاں سے X3 کی value آگئی X3 کی value یہ آگئی لیکن X1 اور X2 کی value کیسے نکال لیں اہی نہیں تو ہم پٹ کر کے نکال لیتے تو میں نے مال لیا کہ X2 کیا ہے K ہے اگر X2 K ہے تو یہاں پٹ کریں گے تو X1 کتنا بن جائے گا 1 by root 2 K یہاں پہ پٹ کر دیا میں نے X2 کی value کو K پٹ کر دیا یہاں پہ تو 2 root 2 K equal to 0 تو X1 کیتنا بن گیا 1 by root 2 K اب X1 کی value بھی ہے in the terms of K ہے کوئی بات نہیں بات ہے تو X1 کی value بھی ہے X2 کی value بھی ہے اور X3 کی value بھی ہے تو capital X1 matrix مانی تھی اس میں value کو پٹ کر دو X1 کی value X2 کی value اور X3 کی value اس میں سے K کو بھار لے common K کو بھار common لے تو یہاں گے 1 by root 2 یہاں گے 1 اور یہاں 0 ہے تو دیکھو اب یہ کیا تھا 1 0 0 1 by root 2 1 by root اس کو ہم نے ایسے لکھ دیا دیکھو یہ کون سی matrix ہے یہ میں نے پورا question تو یہاں پر solve نہیں کیا ہوگا اگر آپ بھوک میں سے دیکھو تو یہ matrix ہے جب آپ کو سیٹ اور سائنٹیٹائی کے اندر value put کر دیتی ہو P والی term میں تو یہ والی matrix ہے اور x1 x2 x3 value x2 x2 ہوتے اب میں نے کیا کیا اس c کا rank نکال لیکن آپ کے book میں ڈیریکٹ کا رکھا ہے اس کو multiply کر دو سیدھا minus 4 y1 minus 2 root 2 y2 plus 0 اور یہاں سے solve کرنے کے بعد y1 y2 y3 کے value نکال رکھی ہے y کے اندر پٹ کر رکھی ہے اور اس اس کے بعد required eigen value کیا بن جائے گی b1 y b1 وی 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 ایسی بی اگر اگر یہ والا کوشن آپ کے exam میں آتا ہے تو tridiagonal matrix میں آپ کو نکال لیں سکھا دیں کیسے نکالتے ہیں پی matrix let کرو اس کے corresponding نکالو اور ملٹیپلائی کرو ریڈیوز جائے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کریکٹر ریس روٹ نکال 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 اس کی largest eigen value کی corresponding تو اس کے لئے formula ہوتا a minus lambda 1 i تو ہم نے یہ کر دیا یہ کرنے کے بعد simply آپ نے نکال 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 یہ چیز کنچوز کرے گی آپ کو اس لئے میں کوئی چیز نہیں سمجھائی آپ نے simply اس کا determinant نکال ہے پھر جو largest value آئے گی اس کی corresponding آپ نے کیا کرنا a 1 minus lambda i 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 5 5 6 5 6 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 9 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 6 9 9 9 10 9 9 10 10 11 10 اس میں چار فرملے اس میں آپ کو صرف اور صرف کیلکولیشن سمجھ میں آ جائے گی جو تھیوری ہے وہ بہت آسان ہے ایک بار میں ہی سمجھ میں آ جائے گی کوشن کرتی ہوئی دکت کو آئے گی اس میں ہے کیلکولیشن ورک وہ بھی بہت زیادہ کیلکولیشن ذرا سی بھی غلط ہوئی اور آپ کا کوشن پورا غلط جائے گا کیلکولیشن کرنے میں سکھاؤں گے میں آپ کو ایک سپریٹ ویڈیو بناوں گے پھر دیکھتی ہوں کوشن کی ساتھ ساتھ کیونکہ ایک کوشن کو کرتے میں چالیس میرٹ لگ جائیں گے کیلکولیشن بہت ہی زیادہ لندی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو کیلکولیشن بھی سمجھانی ہے کیا اگزام میں ٹائم کنزیوم کیسے کرنا ہے کیلکولیشن کرتے ہوئے ویلوز اتنی بڑی بڑی ہیں دس گیارہ ڈیزٹ کی تو بار 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 تو لکھو ہوگے نہیں تو وہ چیز بھی ہمیں آپ کو سمجھاؤں گے ٹیک ہے لیکن پہلے بس فٹا فٹ جب تک میں دوسری ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تب تک ایک بار یہ والی ویڈیو ضرور دیکھ لوگیوز میتھڑ کی کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو تو ملتے ہیں پھو نیکس ویڈیو کے ساتھ بہت ہی زلدی تب تک کے لئے بائے بائے ٹیک کیر کیپ وچنگ اور کیپ سیڈیو